بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے جو تمام وظائف سے بڑا وظیفہ ہے جو تمام وظائف کا سردار وظیفہ کہلاتا ہے اور جس کے لئے لوگ بڑے بے چین ہیں بے قرار ہیں وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو ایسا عمل ایسی ایک تصویر جس سے جو ہزاروں پہاڑوں پر وہ بھری ہو اور ایسی ایک تصویر جس سے رزق کے امبار لگ جائیں دولت کا طوفان آ جائیں مالا مال ہو جائیں پرشانیاں ختم ہو جائیں تکلیفیں دور ہو جائیں مصیبتیں چھٹ جائیں وہ عمل لے کر حاضر ہوا معزز سمین اکرام ایک عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے یہ ایسی تصویر ہے جس نے بھی نماز اثر کے بعد اس تصویر کو کیا واللہ العظیم وہ آدمی کبھی نہ مراد نہیں ہوا وہ آدمی کبھی مایوس نہیں ہوا رب کی اس تصویر اللہ کے اس کلام نے اس بندے کو مایوس نہیں ہونے دیا تو معزز سمین اکرام ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ یہ عمل اثر انداز ہونے والا ہے اب لوگ کہتے ہیں ہنڈر پرسن گرنٹی کیسے فرمایا ذالک الكتاب الارعی وفی قرآن میں آیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا وہ عمل جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی قرآنی عمل ہے قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن کی آیات کا انکار نہیں کر سکتے کافر ہو جائیں گے شک نہیں کر سکتے کافر ہو جائیں گے اس لئے کہا کہ یہ ہنڈر پرسن گرنٹی والا ہے تو معزز سمین اکرام ہم چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کر کے جائیے گا امت مسلمہ کو سبق دے کر جائیے گا آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے تین بڑی شرطیں ہیں نمبر ایک صدقہ کرنا ہے صدقے سے بلائیں مسئیبتیں تکلیفیں سب کچھ دور ہو جاتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے نمبر دو تنہائی میں عمل کرنا ہے اور نمبر تین خالی الزہن ہو کر پورے اعتقاد یقین برہوسے کے ساتھ عمل کرنا ہے معزز سمین اکرام عمل جب آپ نے کر لیا اعتماد آ گیا برہوسہ آ گیا یقین آ گیا کیسا عمل کے علاوہ اور کوئی عمل مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ عمل کیا ہے تین بار تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار درود پاک اللہم سل على محمد وعلى آل محمد آپ چاہے تو نماز والا پورا درود پاک تین مدوا پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ تین سو تیرہ مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص قلوہ قلوہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفوا احد تین مرتبہ پڑھنے کے بعد معزز سمین اکرام وہ تسبیح سلام قول من رب الرحیم یہ بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تیتیس مرتبہ استغفار کر لیں عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن کا یہ عمل ہے ناغہ نہیں کرنا معزز سمین اکرام جگہ کی قید نہیں ہے اور وقت یہ اثر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد ہر روز اثر کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اور تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ اگر آپ بیٹھ کر کر لیں رزق کو آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدق جریہ سمد کر شیئر کرنا من